کس قدر اولاد کسی ہو جاتی ہے ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ انہیں ماں باپ کو پہچانا نہیں ہے اگر ہم ماں باپ کو پہچانتے ہیں تو آج مسلمانوں کے ممالک میں اول ہاؤس نہیں ہوتے بڑے ماں باپ وہاں پر اپنے اولادوں کو دیکھنے کے لیے ترستے نہیں آج پھنے ماں باپ ترستے شادیاں کروا دیتے کہ اولاد الگ ہو جائے مگر یہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی محبت میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں باپ کی قدر و منزلت دے رہے ماں باپ کو عدب و احترام باقی دے رہے ان کی خوشیاں باقی دے رہے کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لیے لے بھی نہیں جاتے کہ بھائی آپ کے لیے لائے ہوں خوش ہو جاؤ باپ کو جو چیز پسند دی کبھی کبھی بھول کر تو صبح یا دھپیر یا رات میں لے جاؤ اب باپ پوچھے بیٹا کیسے ہے کہ ابباجان یہ میں بازہ سے نکلتا میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے میں آپ کے لیے لائے ہوں اور آپ دونوں مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں کبھی ہوا ہے ایسا باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل لاتا تھا کہ میرے بیٹے کو عام پسند ہے نہیں نہیں میرے بیٹے کو کہلا پسند نہیں میرے بیٹے کو سیپ پسند ہے آج ماں باپ کے آگے تھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو اور باپ باپ اس دن کو یاد کرو جب بیٹا کہتا تھا ہمیں آج کرائی کھانے کا جی چاہ رہے ہیں ماں کی طبیعت ٹھیک ہو یا نا اب تو وہ کرائی پکا کر گلاتی تھی ہوتل تھی وہ ماں ایک باور چی نہیں تھی ہمیں یہ پسند نہیں ہے میں نے آج انڈا کھانا ہے اس کے لئے یہ انڈا بنایا ہے میرے لئے وہ انڈا بنا کر دو تمہیں دو دو قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلا دیتی آج تو گھر کا سامان لاتے ہو تو بیوی بچوں کے لئے چھپا کر لاتے ہو کہ ماں باپ دیکھنا لے کہ ماں باپ یہ سامان دیکھیں گے تو کہیں گے بیٹا کہاں سے لائے ہو ارے ایسا سلوک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ تمہارے ماں باپ ہے ان سے محبت کرنا سیکھو ان سے بیار کرنا سیکھو تمہاری ایک چیخ کی بکر سن کر ماں باپ کا دل دھیل جاتا تھا دورتے ہوئے بھاگتے تھے آج بوڑی ماں بستر سے گر کر الٹی پڑی ہوئی ہے تم کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے دورتے ہوئی 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 ہے